ولیمے کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے تو ہمارے اتفاق سے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک کھانا ہوتا ہے لڑکی والوں کی طرف سے پھر کوئی کھوٹ دو اور ایک کھانا ہوتا ہے لڑکے والوں کی طرف سے جبکہ اصل میں کیا ہے? ولیمہ ہے ولیمے سے کیا مراد ہے? جس دن عقد ہو رہا ہے اس دن ایک کھانا ہو ولیمہ یعنی ایک کھانا حج کا ولیمہ بچے کا ولیمہ نئے گھر کا ولیمہ یعنی ایک ڈینر دینا لوگوں کو اسی طرح سے ایک کھانا ہے شادی کا آیا ہے دو الگ الگ ہونے چاہیے اختیار ہے اصل چیز یہ ہے کسی پر برڈن نہیں ہونا چاہیے نہ لڑکی والوں پر برڈن ہو نہ لڑکے والوں پر برڈن ہو لڑکے پر برڈن ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ لڑکی والوں پر برڈن ڈالنا ایک نورمل ہو گیا اچھا نہیں ہے اگر لڑکے والوں کے حالات خراب ہیں لڑکا بچارا نیا نیا جوپ پر لگا ہے تو اس پر برڈن ڈالنا بھی اچھا نہیں ہے تو بعض چیزوں کی شریعت نے اجازت دیئے لیکن ماں اقل و شعور استعمال کرنا چاہیے مثال کے طور پر لڑکا مقروض ہو جائے سالوں کس کے لئے چند زیورات کے لئے لڑکی کا باپ اپنی پینشن بیج دے یہ چیزیں یہاں لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی پاکستان نے پینشن بکھتی ہے پینشن بکھنے کیا مانا ہوئے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں ایک سال زندہ رہوں گے بیس سال زندہ رہوں گے پچاس سال زندہ رہوں گے اگر میں پچاس سال زندہ رہوں گا تو آپ اس کمپنی کو اتنے دینے پڑیں گے لہذا اور اگر میں اگلے مہینے مر گیا تو آپ کو تو کچھ بھی نہیں دینا ہوگا دو مہینے کے دینے ہوں گے تو لوگ اپنی پینشن بیج دیتے ہیں کس کے لئے ہے بچیوں کی شادیوں کے لئے کون سبب بنتا ہے یہ معاشرہ سبب بنتا ہے یہ معاشرہ کے جو ہم نے سلسلے بنائے ہوئے ہیں کپڑے اور یہ ساری چیزیں اچھا ہے کوئی دیتا ہے لیکن یہ برڈن نہیں ہونا چاہیے خوشی سے ہونا چاہیے اب آپ کو تاجب ہوگا پاکستان میں ساٹھ سال کا آدمی ریٹائر ہوتا ہے تو لوگ اپنے کیا بیچتے ہیں میڈیکل بیچتے ہیں کیوں میں تو صحیح ہوں اگلے دن پتا چلا بچارے کو ہارٹ فیل ہو گیا کتنے کا بیچ دیا دس لاکھ کا اب کوئی کرنے والا نہیں ہے یہی حال ہوتا ہے لڑکوں کا اب خصوصا پاکستان میں اگر یہ زیورات لوکر میں رکھنے ہی کے لیے بنوائے ہیں ڈاکو سے بچانے کے لیے تو بابا کیوں لڑکی لڑکوں کی اتنی تم نے ٹائم بیس کیا اتنا ان کی عمر کو ضائع کیا شادی کو اتنا ڈیلے کیا یہ ساری چیزیں لوکر میں تو جانی تھی اب بلو آخر بعد میں بنتی رہتی ہیں اگر یہ سارے کپڑے اولڈ فیشن ہی کر کے پینانے تھے لڑکی کو لڑکیاں کہتی ہیں تو اولڈ فیشن ہو گئے تو کیوں اتنے باپ کے اوپر زحمتیں ڈالی کیوں اتنے لڑکے کے اوپر بری کے تم نے زحمتیں ڈالی مسئلہ لڑکوں کے بھی زیادہ ہیں یہاں پہ ابھی پاکستان انڈیا میں بھی اولڈ فیشن کرنے تھے کپڑے صرف دکھانے کے لیے کہ ایک سو دس جوڑے تھے اور ایک سو دس میں سے نوے اولڈ فیشن ہو گئے اور جو سلے ہوئے تھے وہ تو اور زیادہ ہماقت اولڈ فیشن بھی اور سب کے سب چھوٹے ہو کے بارے تو پھیک دو تو یہاں کے پرابلم ہو یا وہاں کے پرابلم ہو یاد رکھیں کہ کسی کے پاس بہت پیسہ ہے ممکن ہے کوئی کہہ گی میرے پاس تو بلیانز اوف ڈالر ہیں میں نے تو آسٹریہ سے یا بیلجیم سے اپنی بیٹی یا بیٹے کے لیے بس ملین کا ڈائمنڈ منگا ہے آپ کے لیے ہوگا لیکن اور لوگ اقل و شعور استعمال کریں اس دکھاوے کے لیے اپنی زندگی کو زائع نہ کریں اور اس میں لڑکی لڑکا مل کے آپس میں فیصلہ کریں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے لیکن جو سب سے اہم چیز ہے اچھی زندگی گزاریں نہیں ہے کہ مقروض ہو جائیں پہلے سے پاکستان میں میں مثال دیتا تھا کہ ولیمے اور شادی کے لیے اتنا خرچہ کر دیا اور آخر میں دلہن کے رہنے کا کمرہ بھی ڈھنکا نہیں ہے بہتر نہیں تھا کہ اوپر چھت میں کوئی پورا یونٹ بنا لیتے جہاں چہن سے رہتے اگلے بیس سال یہ رشتہ داروں کی بھی ذمہ داری ہے یہاں پر بھی اگر کوئی لڑکا لڑکی شادی کر رہے ہیں ہمیں نہیں بولایا ہے تو ایشو نہ بنائیں بہت اچھا کیا دس آدمیوں میں شادی کی بہت اچھا کیا کہ ہمیں بھی نہیں بولایا کیوں کہ اگر ہمیں بولانے کے چکر میں پڑتے ہیں تو ممکن ہے دو سال لیٹ ہو جاتے ایک سال لیٹ ہو جاتے تو کیوں لیٹ کرو ہمارے چکر میں تو ہمارے ہاں بہت سارے کام جو ہیں بلکل غیر اقلی ہو رہے ہیں جبکہ اسی یورپ امریکہ میں ہم رہتے ہیں اور یہاں کی اچھی چیزیں نہیں سیکھتے یہاں پر خود یورپ امریکہ میں ایک رواج ہے وہ رواج کیا ہے کہ اگر کسی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے جو بعض بڑے بڑے سٹورز وغیرہ ہیں تو وہاں پر ایک پوری لسٹ ہوتی ہے آپ جا کے کہیں کہ آپ کے پاس یہ لسٹ ہے فرانی فیملی کو کہیں گے ہاں تو کہیں گے مجھے دکھا دیں کیا کیا باقی بچائے تو وہ باقی ہے تو بتائے گی کہ اس پر یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا تو پتا چلا آپ کہتے ہیں کہ جس کے اندر ایک دیکھچیوں کا سیٹ اضافہ کر دیں لیکن ہم لوگ اب تک اچھی باتوں کو نہیں فالو کرتے اتنے اتنے بڑے گفٹ لے آتے ہیں بعض دفعہ کہ جو گھر والوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ اس کو ڈسپوس کہاں کریں دھوکہ دے رہے ہو کیوں دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو بھی اس کو بھی کہ اتنے بڑے ڈبے کا اثر کرنا کیا ہے اس کو کام کی چیز ہی نہیں ہے لیکن اس کے بجائے اگر ممکن ایک اسٹینر ہوتی اسٹینر کہا ہے چائے کی چھلنی تو کم سے کم کام تو آتی ایک کچھ صافی ہوتی تو اخل و شعور استعمال کریں یہ جو پورا سلسلہ چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں اس سے ہمارے لڑکی لڑکوں کو پرابلم ہو رہے ہیں ان کی زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں